جس نے اپنے حسن عمل پر ناس کیا اس نے اپنی ہلاکت کا سامان کر لیا متقبر وہ ہے جو مخلوق سے وچاحت اور مدد سراہی چاہے دوسرے کے علم سے اپنے علم کے چراغ میں تیل ڈالتے رہو ورنہ تمہارا چراغ بج جائے گا متقبر سے لوگ خفا ہوتے ہیں اور متقبر سے اللہ خفا ہو جاتا ہے جن چیزوں کی انسان بے قدری کرتا ہے اپنے وقت پر وہی ضرورت زندگی کا جز بن جاتی ہے وہی عورت نیک اور شریف ہے جو سب سے زیادہ ہائیہ والی ہے اچھی سیرت برائیوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ ذہن میں برائی کرنے کی خواہش تک پیدا نہ ہونے دینا ہے ایسا وعدہ مت کرو جسے نبھا نہ سکو ورنہ زلد تمہارے مقدر میں ہوگی مومن عورت وہی ہے جو دوسروں کی بدی اور اپنے احسان کو کبھی نہ بھولے کسی بھی کام کو نہ تو سہل جانو اور نہ ہی مشکل ترین ہمت اور ارادے کے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں مردہ دل وہ بندہ ہے جو اپنے غلط کاموں سے عذابِ الہی کو دعوت دیتا ہے اپنی نیکیوں کو چھپاتے رہو یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو تمہیں آخرت میں کام دے گا نیک کاموں سے پیچھے رہنے سے بہتر ہے کہ تم برے کاموں کے پیشوانہ بنو اصل مسلمان کی شان اس میں ہے کہ اس کا ہمسایہ اس سے تنگ نہ ہو کسی کی زلت اور آئی ہوئی مسئیبت پر خوش مت ہونا اور اپنے آنے والے کل سے باخبر رہو تاکہ اس سے بھی زیادہ زلت و خواری میں مبتلا نہ ہو جاؤ اپنی جان پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈالو کہ تم چل بھی نہ سکو اور کمر توڑ بیٹھو اور منزل پر بھی نہ پہنچ پاؤ گناہوں کی سیاہی کو خوفِ خدا کے پانی سے ہی دھویا جا سکتا ہے جس نے گناہ چھوڑنے کی سائی کی وہی کامیاب ہوا حلال رزق ہی انسان کی نیکیوں کو بلند بنا دیتا ہے نیک اور سالے اولاد چاہتے ہو اور متمنی ہو تو ہر اس کام سے اجتناب کرو جو ناراضیِ الٰہی کا باعث بنتی ہے محض امیدوں پر بھروسہ کرنا احمقوں کے ٹولے میں شامل ہونا ہے اتاتِ شوہر سے ہی اتاتِ الٰہی کا حقیقی جذبہ اُبھرتا ہے اور مقام رضائے الٰہی تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے کامیاب صرف وہی رہتا ہے جو سچ کو اپنے ساتھ ساتھ لیے گھومتا ہے اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتا ناکام انسان ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اگر کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے کی کوشش نہ کرو اچھے اخلاق کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چوگلی سے بچائے رکھو اگر آپ کے کانوں پر اور ہاتھوں کی ہاتھیلیوں پر پسینہ آ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے